آج جیسا میں نے کہا کہ ہمارے اس پروگرام کے نین شوہے ہیں بہرہ شبہ انمول ہوتی ہے جس میں آپ کو یہ ایک ٹاپک چوز کرتے ہیں اور آپ ہمارے ناظرین کو اس ٹاپک کے ذریعے ان کی دینی علیم اور نصیت ان کو کشنا پوچھ کرتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک کیا رہے ہیں الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلیم اللہ نبی عبادہ جناب پرویز محمود صاحب سب سے پہلے میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے اس پروگرام کو شکول معرفت میں ایڈوائیڈ کرتے ہیں اور میں بھی اشاعت دین دفاع اسلام اور خدمت خلق کی نیت سے حاضر ہوتا ہوں اور دعا گوہوں کو اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو دین تبنی راہ چکریں ترقی عطا فرمائے آپ پندہ کام کر رہے ہیں جب باہر جاتے ہیں لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے ٹیلی فون پہ بھی لوگ جب ہمیں ایک پارک کرتے ہیں ہمیں ترچل جائے گا آپ کا کام ماشاء اللہ بہت عالی ہے الحمدللہ بہت شکریہ تو واقعی ہے کہ انمول موتی کی حوالے سے آج میں ایک نیا ٹاپک یہ شروع کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ احکام اسلام اقل اور حکمت کی روشنی میں اس لئے کہ آج کی دنیا میں اسلام کے حوالے سے بہت سے اترازات سوالات پیدا کیے جاتے ہیں خاص ہو پہ اسلام کے احکام کی حکمتیں پتا کی جاتی کہ اس کی پیچھے کیا حکمت ہے اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے اگرچہ ایک مومن مسلمان کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ تو یہ سوچتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جب حکم دے دیا تو دیس اٹ بس اس کے بعد ہمیں اس پر کسی منطقی دلیل کی حاجت نہیں ہے بلکہ یہی ہمارے لئے سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا لہذا ہمیں اس کو فالو کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حکم دے دیا بس ہمیں اس کو فالو کرنا ہے لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک نئی نسل نیا دور ایک ایجوکیشن کے حوالے سے ایک بالغ نظری آج روز بروز نظر آتی ہے تو لوگ اسلام کے حکام کے حوالے سے کوئی حکمت پتا لگانا چاہتے کہ اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے کیوں یہ حکم دیا گیا یہ چیز کس منطقی دلیل کے تحت جو ہے وہ اس کو لازم اور لاغو کیا گیا یہ لوگ سوال کرتے ہیں تو میں نہیں سوچا کہ اسلام کی عبادات کے حوالے سے اور اس کی جو بھی احکام کے حوالے سے یہ ایک نیا ٹاپک شروع کروں تو مختصرا علمی باتیں ہیں لیکن اس کو سلیس انداز میں میں ناظرین کے سامنے لاؤں کہ اس کی پیچھے کیا حکمت ہے اگرچہ حقیقت میں بات وہی ہے کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گذرے ہیں اور انہوں نے بتیس جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے اور بہت اللہ نے ان کو عقلی اور نقلی علوم پر دسترد دے رکھی تھی انہوں نے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لئے نینانوے دلائل عقلی قائم کیا تھے اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں نینانوے کو سو پورا کرلوں تو گھر سے باہر نکلے تو ایک دیہات میں سے گزر رہے تھے تو ایک کاشتکار جو یہ حل چلا رہا تھا تو اس کے قریب گئے تو اس کو کہنے لگے میں نے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لئے نینانوے عقلی دلائل قائم کیے تو تیری نظر میں اگر کوئی سومی دلیل ہے تو مجھے بتا تاکہ سو پورے ہو جائے اس دیارتی نے اپنا وہ حل چلا رہا تھا حل کو روکا اور وہ حل کا ڈنڈا اٹھایا اور امام راضی کے پیشے دوڑا امام راضی آگے آگے وہ پیشے پیشے ڈنڈا لے کے امام راضی چیخ رہا ہے کہ یہاں بھی مجھے سومی دلیل سامی میں آگئی کہ جو نینانوے دلیل نہ مانے تو اس کا علاہ مولا بخش ہے ڈنڈے سے اس کا علاج کرو یہ جو آپ نے جو جیس شروع کی یہ بہت حقیقت سے بہت حسدی خاص طور پر ابوی کا جیسی جگہ میں جہاں ہمارے بچے جن کی تعلیم سکولہ میں جو بات چیت ہوتی ہے تو وہ تو حضرت آدم اور حبہ کے باتوں کو مجھ سے انکار کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہے تو اس لیے آپ کی تعلیم بہت مفید رہی بلکو بلکو اس لیے میں نے یہ شروع کیا اور امام راضی کی بات میں کنٹینئی کروں کہ ان کے جب انتقال کا وقت آیا تو ابلیس آ گیا جیسے حدیث میں آتا ہے وہ مکر کرتا ہے اس وقت گمراہ کرنے کوش کرتا ہے امان چھیننے کوش کرتا ہے تو ابلیس نے کہا کہ تو ساری زندگی کس خدا کی بات کرتا رہا ہے خدا تو ہے ہی نہیں تو امام راضی نے اپنے پہلی دلیل پیش کی عقلی دلیل کے خدا کا وجود ہے اور ابلیس تو بہت بڑا مولوی ہے اس نے وہ دلیل توڑ دی ناقض وارد کر دیا انہوں نے دوسری دلیل پیش کی اس نے ناقض وارد کر دیا یہاں تک 99 کی 99 دلیل نے توڑ دی اس نے اب امام راضی ڈامرڈول ہو رہا ہے کہ یار جن منطقی دلائل پر میں نے اتنا بڑا عقیدہ قائم کیا اور یہ سارے منطقی دلائل اسے ٹوٹ گئے تو یہ اللہ کا وجود میں کیسے ثابت کروں یہ ابھی سوچ رہے تھے تو ان کے پیر و مرشد اثر کی نماز کا وضو کر رہے تھے اپنے مقام پر اللہ تبارک وطان ان پر یہ لقا کیا کہ تمہارا مرید ایک مشکل میں ہے ظاہر ہے کہ اس کی تربیت باطنی تیرزے میں ہم نے لگا رکھی ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے اللہ نے مختلف لوگ مختلف لوگوں کی سپورت کر رکھے ہیں جیسے اللہ نے اپنے کام کوئی جبریل کو دے رکھے ہیں کوئی مکائل کو کوئی اسرائیفیل کو کوئی اسرائیل کو تو فرشتوں میں کام تقسیم کر رکھے ہیں ایسے دنیا کے اندر اللہ نے اولیاء کاملین کے ذمہیں کام لگا رکھے ہیں کہ بھی اس کی تربیت تمہارے ذمہیں اس کی تربیت تمہارے ذمہیں اب پیر و مرشد کو القا ہوا کہ بھئی وہ تو مشکل نہیں ہے تمہارا مرید اب یہ وضو کر کے پانی ان کے ہاتھ میں تھا پیر و مرشد کے انہوں یوں زمین پر چٹکا اور فرمایا کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے یہ بات کہی تو اللہ نے ان کے دل میں فورا امام راجی کے دلیل میں یہ بات ڈالی انہوں فورا کہہ ابیلیس دفع ہو میں نے بغیر دلیل کے اللہ کو مان لیا یہ کہا اور روح پرواز کر گئی یعنی ایمان پر موت آئی یعنی بات اصل میں ہے کہ کہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے اللہ کو بغیر کسی دلیل کے ہم مانتے ہیں یہ ایمان ہے تو اصل تو یہی ہے مومن کی شان اور اسی پر تربیت اولادوں کی بھی ہونی چاہیے لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ علم و منطق کی دنیا ہے علمی کی دنیا ہے تو اس لئے میں نے یہ سلسلے کا آغاز کیا